سلام علیکم میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں فنٹو پکچن بلوگ آج میں نے جائے چلی ایک کھانے بہت ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اسے بنا کے ضرور دیکھیں گا ہم آپ کو اس کی فل ریسپی دی رہیں بینے سکرپ کر رہے چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے بنانے کے لئے ہمیں سب سے بہل تو ایک باول لینا ہے دین اس میں انڈے توڑ کے اس میں ڈال دینا ہے اس میں ہف ٹیبل سپون نمک اور ہف ٹیبل سپون بلیک پپر ڈالیں گے اچھے سے فیٹ لیں گے تو یہاں پہ ہم ایک اور انڈے ڈال لیں تو کل یہاں پہ سات انڈے ڈال لیں آپ بھی ڈال لیں جگہ ہم تھوڑا سا سرسو کا تیل ڈال لیتا ہے آپ نے ایک ٹیبل سپون کے قریب سرسو کا تیل ڈالا ہے ڈالنے کے بعد ہمیں اس اچھے سے فیٹنا ہے دین ہمیں ایک سٹیل کا ایسا کچھ ڈببا سائیے دین ہمیں اس میں تھوڑا سا تیل ڈالنے اور تیل کو چیزیں سپریٹ کر لینا ہے تو سپریٹ کرنے کے بعد ہم نے جو انڈا فیٹ رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو ڈالنے کے بعد ہم اس کا ڈھکن لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک کڑائی میں ایک سٹینڈ ڈالاتا ہے اور پانے ڈال کے اسے میڈم فلیم میں تھوڑا سا گرم کر لیے اب ہم اس میں ہمارا جو ٹیفن ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے ہمارا جو بوکس ہے اور اسے دس سے پندہ منٹ تک ایسی سٹیم کر لیں گے تو آپ یہ دیکھیں دس سے پندہ منٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہم ہمارا جو ڈھکن ہے وہ ہٹا رہتے ہیں اور اسے اندر سے نکال لیتے ہیں ہمارے یہ تیار ہو گیا ہے تو ہم اسے کاٹ لیتے ہیں اور اس کے پیسز کر کے سے باہر نکال لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اسے کاٹ لیا ہے اب ہم اسے اس میں سے نکال لیتے ہیں تو آپ پہ رکھیں کتنے بڑی طریقے سے یہ نکال لیا ہے اب اسی انہیں نکال لی جگہا ہے تو پہ دیکھیں ہم نے سب ہی کو نکال لیا ہے اور ہمارے گھر پہ مہمان آئیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دو بار پروسسنگ کریے تو پہ دیکھیں ہم نے دو بار بنانے کے بعد اتنا سارے ہو گئے تو آپ کو جتنا بنا رہا ہے جتنا کھانے اتنا کریے گا ہمارے گھر پہ مہمان آئیتے ہیں اس لئے ہم نے زیادہ بنایا ہے تو ہمیں ایک پین لینا ہے پین میں تھوڑا سا تیل ڈالے کے بعد ہمیں ایک ایک کر کے ہمارے جو انٹ آئے وہ اس کے اندرے ڈال دینا ہے اور اسے اچھے سے فرائے کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے کتنا اچھے سے فرائے کرنا ہے اب یہ سپر لی جگہا تو جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائے تو اسے پلیٹ میں نکال لیجیے آپ دیکھیں سکتے ہیں سب کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم اسی تیل میں لہ زینپسن بنانے کی ل лес کا گلیا کاٹ رکھی تھی کچھ ایسے ایس욱 کو دہتے ہیں اس میں ڈالchenے اسے بھی کچھ ایسی کاٹ رکھے تھے وہم میں اس میں ڈال لیں گے تو ہم نے پیاز ہم نے کچھ ایسی کاٹ رکھا تھا سب ایک ایک ہی لےنا ہے سب ایک روی پھائی کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اس اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد اس میں ہم دو ٹیبل سپون سوہ سوز ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اس اچھے سے ملا لیں گے تو ہم اس میں ٹین ٹیبل سپون سوز ڈالیں گے ٹیمیٹر سوز ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چیلی کارلک سوز ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چیلی سوز ڈالیں گے ہم اسے اچھے سے ملا لینا ہے جیسے آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا اچھے سے ملا رہے ہیں اب اسے ہی ملا لی جگہ تو ہم گریو بنا رہے ہیں اب اسے ہی بنا لی جگہ تو ہم اس میں ایک کپ پانے ڈال دیتے ہیں اور اسے ایسے ہلانا اچھے سے اور تھوڑا سا ہلانے کے بعد تو یہاں پہ آپ دیکھیں سکتے ہیں ہم نے ایک باؤل لیا ہے تو ہم باؤل میں دو ٹیبل سپون کارن فلو لیں گے جیسے آپ دیکھیں سکتے ہیں دو ٹیبل سپون کارن فلو ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا سا پانے ڈالیں گے اور اس کا ایک مکشر بنا لیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ ہمارا جو گریو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوگا اور کھانے میں بہت ٹیسٹ لگے گا تو یہ ضرور ڈالیں گا تب یہ آپ کا گریو ٹھیک ہوگا جیسے ہم گریو میں ڈال دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا ملا لیتے ہیں تو دیکھیں جب تھوڑا سا بول بول آنے لگ جائے تو اسے پھر سے ایسی ہلانے لگ جائیے تو ہم نے جو انڈے فرائے کر کے رکھے تھے وہ سب ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا ملا لیتے ہیں اور ملانے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون ہم بلیک پیپر ڈالیں گے اور پھر سے ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں سکتے ہیں ہم نے اپنے سوازن سار نمک لیا آپ بھی اپنے سوازن سار نمک لے لیجے گا تو ہم اسے اچھ سے ملا لیں گے جیسے کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں تو آپ اسے بنا کے ضرور دیکھیں گا بہت ٹیسٹی ریسی پہ چلی ایگ بنا کے ضرور دیکھیں گا تو اسے ہم اچھ سے ملانے کے بعد اسے پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیں گے یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے پھر سے ہلانے رکھ جائیں گے تو دیکھیں آپ کا چلی ایگ بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب اسے کسی بول میں پروس لیجے میں آپ کو کہوں گا کہ اسے گرم گرمیں کھائیں گا گرم گرم یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو دیکھیں ہمارا چلی ایگ بن کے تیار ہو گیا ہے تو اسے بنا کے ضرور دیکھیں گا بہت ٹیسٹی ریسیپی ہے اینڈ بہت جلدی بھی بن جاتا ہے تو میں اب اسے کھا کے دیکھتا ہوں لیکنوں کا چاہتے ہیں تو کھانے بہت اچھا بنا ویڈیو کو لیکن کو شکر کریں جب کھائیں مسائی پیارے ملتا ہے